جمع کشمیر میں حد بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھاچ پائستی مورچہ کے ریاستی ترشمان سلیم چودھری نے امید ظاہر کی ہے کہ گجر اور بکروال طبقہ کو سیاسی ریزرویشن ملے گی انہوں نے کہا کہ ہم وزیر آزم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ اومد شاہ کا شکریادہ کرتے ہیں جنہوں نے جمع کشمیر کی حد بندی کا قدم اٹھایا ہے اسے دوران انہوں نے کہا کہ حد بندی سے تمام طبقوں کو یقصہ حقوق ملنے کی امید ہے مزید جانکاری کے لیے دیکھئے آشک حسین کی ہندوارہ سے یہ ریپورٹ میں شکریہ دعا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ قیمتی وقت لے کے یہاں حاضر ہوئے آج یہ پریس کانفرنس کی سوالے سے بلائی گئی کہ جو ہمارے پرائی منشل صاحب اور ہمارے ہوم منشل صاحب نے جو فیصلہ لیا ہماری کمیونٹی اور ہم تہدیل سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جو ڈی لیمٹیشن کا کام جمع کشمیر میں شروع کیا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے آئے ہوئے ہیں کشمیر میں ڈی لیمٹیشن کمیشنر صاحب یوٹی جہنڈ کے میں آئے ہیں جو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہماری مجرد بکروال کمیونٹی کا جو حق تھا وہ ہمارے حق ہے جو پولٹیکا ریزرویشن وہ ہمیں دی جائے گی اور ہر ڈسٹکوں سے ہمارے جو اسٹی مرچا کے لیٹر صاحب ہیں وہ ان سے بھی دے اور انہوں نے اسٹی پاپولیشن کے حساب سے جو سیٹے ریزرو ہوگی ہماری اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہماری ریزرو سیٹے ہوگی انشاءاللہ ہمارے جو ڈی لیمٹیشن کمیشنر صاحب ہیں وہ ہماری سرکار کے ساتھ رہ کے انشاءاللہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے گا انشاءاللہ رحمان جلدی اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور یہ جلدی ہمارا حق ہے جو پولٹیکا ریزرویشن گجرد بکروال لوگوں کو وہ ہمیں دے گی یہ لوگوں کا آپ شکریہ ادا کرتے ہو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہم پہلے ہم اپنی سرکار کا پرائی منیسٹر صاحب کا اور ہوم منیسٹر صاحب کا اور اس کے بعد ہم جو ہمارے لیٹرن گورنل ہیں ہمارے گورنل صاحب ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب سے وہ جمعہ کشمیر میں آئے ہیں انشاءاللہ یہاں پر دیکھنے کو تبدیلی مل رہی ہے اور ہماری کمیونیٹی کو بھی موقع مل رہا ہے بولنے کا جب سے ہماری سرکار آئی اور جب سے ہمارے ایجی صاحب آئے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہماری لیڈرشپ ہے بارتیر جنتہ پارٹی کی رویندر رینل صاحب شوکول صاحب ہیں جنہوں نے نمائندگی کی ہے ہماری پولٹی کا ریزرویشن پہ اور فارسٹرائٹ ایکٹ پہ اور جو بھی ہمارا حق تھا اس کے اوپر انہوں نے نمائندگی کی ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے گجر پکروال ہمارے لوگوں کی سمائے سمائے پر آپ ڈاؤن ہوتی ہے جو ہمارے لوگ پیشے ڈوکوں کی طرف پہنچ چکے ہیں پاڑھوں پہ ڈوکوں میں اور جنگلوں میں جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں اس کی ایک آلڈی آج ہمارے لیٹرینڈ گورنل صاحب نے اور جو ہمارے ٹریول ایف ایمز کے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری چودری شاہد اقبال صاحب ہیں جو انہوں نے ایک نوٹیس نکال دی ہے تمام دسٹرک ایڈمیسٹریشنوں کو کہ جو یہ گجر پکروال لوگ رہ رہے ہیں ڈوکوں میں ان کی ایک سینسز ان کی ایک وہاں سے ڈاٹا بنا کے دیا جائے کہ گورنٹ کی نالج میں رہیں گے کہ یہ ہمارے اتنے لوگ سمیں سمیں پر آپ ڈاون ہوتی ہیں اور چھ مینے ڈوکوں میں رہتے ہیں جیسے موبائل سکون ہیں اور موبائل ہسپٹل ہیں اور باقی جتنی بھی سکی میں آ رہی ہیں جو وہ آباد جو سینسز ہوگی ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ملازم جو جس بھی ڈوک میں جائیں گے جس بھی ڈسٹرک میں جس بھی کوئی بھی ایڈی آریا میں جائیں گے وہ سینسز کرنے کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم وہ ہر جگہ سے اچھے طریقے سے امنداری سے اور لوگوں کی وہاں سے اچھے طریقے سے فارم بر کے لائیں اور جو اس کے بعد ان کو ایک سمارٹ کارڈ دیا جائے گا جس کارڈ کے اوپر ان کو سکیم ملیں گی اور جو بھی ڈسٹی کے سکیمیں ہوگی ان کو ملیں گے اور جو بھی جس طریقے سے میڈیکل جیسے وہاں پر میڈیکل کیمپ لگیں گے یہ ڈسپنسری سنٹر ہوگے اس کے اوپروں کو دوائی دی جائیں گی اور باقی جو بھی سرکار کے اور سے سکیم ہوگی ان لوگوں کو ملیں گے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے امنداری سے ان لوگوں کا فارم بر کے لائیں گے اور ایڈنسٹیشن کے پاس رکھیں گے اور جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہمارے یوٹی جنڈ کے میں لاغو نہیں ہو رہا تھا انشاءاللہ ہم اس کے لئے شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمارے پراملٹ صاحب ہیں اور خوملٹ صاحب اور جو ہمارے لیفٹی ٹینڈ گورنمنٹ صاحب ہیں ان کا جو ہمارے فارسٹ رائٹ ایکٹ جمہو کشمیر میں اپلائیمنٹ ہو گیا ہے ہمیں امید ہے کہ جلدی اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور جو ہمارے دو دن پہلے ہمارے نیشنل سیکرٹری چودری مشتاق نکلابی صاحب اور ہمارے جو ٹرائبل ایفینس کے دپارٹمنٹ کے چودری شاہد اقبال صاحب اور فارسٹر منشتر آل اینڈیا کا اور ٹرائبل منشتر جو ہمارے ہیں ان کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی جس کے اوپر زوری سے کام ہوگا انشاءاللہ وہ جو ہمارے بجر بکرواں لوگوں کو بے دخل کیا جاتا تھا اپنے مقاموں سے زمینوں سے فارسٹر دپارٹمنٹ والے ان کے ساتھ کنتی انتہائیوں سے یہ لڑائی چلتی آ رہی تھی انشاءاللہ وہ جلدی اس کے اوپر کام ہوگا اور جو فارسٹرائٹ ایکٹ کے حقوق ہیں وہ ہمارے لوگوں کو دیے جائیں